آئیے آگے بڑھتے ہیں اور جیسا کہ آپ نے بھائی سندر مالے گاؤوی کے کلام میں ہستے مسکراتے ہوئے سفر پر ہم کامیابیوں کی طرف آگے بڑھے آئیے تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہیں اور یہاں سے ایک نوجوان کو اپنے ساتھ لیتے ہوئے اس سفر میں تھوڑا سا آگے بڑھتے ہوئے یہ کہنا چاہتا ہوں میں کہ چاہتوں کی ذرا سی دستک پر دل کا دروازہ کھول سکتا ہے عشق ایسی زبان ہے پیارے جس کو گونگا بھی بول سکتا ہے جنابے ڈاکٹر کلین قیسر اس علاقے کے لیے نئے نہیں ہے آپ نے بارہا انہیں سنا ہے ان کے یہ چار مصرے میں نے پڑھے ایک ایسے نوجوان کو بلانے کے لیے جس نے محبتوں کے جذبات کو نوجوانوں تک بلے سلیقے کے ساتھ پہنچایا اور آج کے نوجوانوں کو محبت کرنے کا سلیقہ سکھایا آج سوشل میڈیا کے زمانے میں محبت سلیقے کے ساتھ کیسے کی جا سکتی ہے اور اس کا اظہار کیسے کیا جا سکتا ہے یہ دیکھنا ہے تو ملاقات کرنی ہوگی سوہاک کی نشانی چوڑیوں کے شہر فیروز آباد کے مہمان شاہر جنابِ حاشم فیروز آبادی سے میں گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں جنابِ حاشم فیروز آبادی پیش کرتا ہوں اس احتمات کے ساتھ کہیں انشاءاللہ اس مطلعے پر اگر آپ نہیں جاگے تو میری پوری شاعریف نہیں جاگیں گے پیش کرتا ہوں سنے گا شکیل بھائی بس خدا کا بھروسہ ہے مجھ کو خدا کے آواز سے جھوٹی داد مد دینا میری محبت میں نوجوانوں داد مد دینا اس کے بعد جو آپ کے مطلب کی بات کروں اس وقت آپ دھیر سارے مجھے دعاوں سنواد میں لیکن اس وقت میں آپ سے گزارش کرتا ہوں یہ میرے چنشن اگر سچے ہو تو ایسے سن لینا میری آواز کہیں تک پہنچے نہ پہنچے گورتناتر ضرور پہنچ جائے بس خدا کا بھروسہ ہے مجھ کو پہلے مصرے میں آپ شریک ہو جائیں گے بس خدا کا بھروسہ ہے مجھ کو اور کسی کی ضرورت نہیں ہے مجھے بہت اچھا لگے گا آپ تھوڑے سے بیٹھتے جائیں جو لوگ پیچھے آپ کھڑے ہوئ reckless خراب ہو رہا ہے بیٹھ جائیں تو اور اچھا لگا بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں مجھے معلوم ہے آپ کسی کی مانے نہ مانے مہمان کی بہت مانتے ہیں بیٹھ جائیں اس میں ترشیب پکر بیٹھئے بیٹھئے ہاں بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں اور جگہ کم ہے تو ایک دوسرے کی گھون میں بیٹھ جائیے لیکن بیٹھ جائیے بس خدا کا بھروسہ ہے مجھ کو اور کسی کی ضرورت نہیں ہے آپ بیٹھیں گے تو مجھے خراب کر رہی ہے بس خدا کا بھروسہ ہے مجھ کو اور کسی کی ضرورت نہیں ہے بس خدا کا بھروسہ ہے مجھ کو اور کسی کی ضرورت نہیں ہے اس کے سجدوں سے جو مجھ پر روکے ایسی کوئی حکومت نہیں ہے دیکھیں حاضرین میری کوئی حیثیت نہیں ہے کہ نبیم خروق صاحب ناظر مشہرہ مجھے آواز نہ دے اور میں چلا ہوں جن کے ہاتھوں سے تیرنگا نہ سنبھالا جائے ایسے نیتاؤں کو سنسد سے نکالا جائے اب ایک شیر پڑھتا ہوں اب میری قوم کو شکل بھائی اب میری قوم کو یہ بات تو بتانی ہے مجھے اب میری قوم کو یہ بات بتانی ہے مجھے اللہ کرے آپ میرا اشارہ سمجھ جائیں اب میری قوم کو یہ بات بتانی ہے مجھے آس تینوں میں کوئی ساپ نہ پالا جائے آس تینوں میں کوئی ساپ نہ پالا جائے آس تینوں میں کوئی ساپ نہ پالا جائے اور حاضرین گرامی شاعری نے مجھے اتنا بڑا انام دیا اس سے بڑا انام اب شاید مجھے دن نہیں مل سکتا خدا کا شکر ابھی ایک ہفتہ پہلے میں عمرہ کر کے لوٹا ہوں جدہ میں مدینہ میں دو مشاہرے تھے میں ایک مطلع پیش کرتا ہوں مطلع آپ تک کوچھا ہوگا پیش کرتا ہوں اور خاص طور سے اپنے مہمان خصوصی محمد عظم خان صاحب کی دعائیں چاہتا ہوں ایک مطلع پیش کرتا سنے گا کون کرتا ہے یہ دعویٰ کے بڑی ہے دنیا کون کرتا ہے یہ دعویٰ کے بڑی ہے دنیا ہم کسی سے پوچھیں اگر دنیا کی دیفنیشن پوچھتے ہیں کہ دنیا کتنی بڑی ہے تو ایک ہی جواب ملتا ہے کون کرسی پر بیٹھے لوگو آپ نے ابھی تک اپنی خاموشی نہیں توڑی ہے ایک ہی جواب ملتا ہے کہ دنیا بہت بڑی ہے میں بتاتا ہوں گورکور میں دنیا کتنی بڑی ہے اگر بتانے میں کامیاب ہو گیا ہوں تو جو میری ماں بہنیں بیٹھی ہیں وہ مجھے دعاوں سے نوازیں جو میرے تمام فیس بک فرینڈز بیٹھے ہیں ان کے لئے صرف اتنے کہوں اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں ایک مطلع پیش کرتا ہوں اگر میں بتانے میں کامیاب ہو گیا ہوں تو آپ سب شریک ہو جائے سنیے گا کون کرتا ہے یہ دعویٰ کے بڑی ہے دنیا کون کرتا ہے یہ دعویٰ کے بڑی ہے دنیا اس سچی شاعری میں زندگی میں نہیں کر پایا اور یہ بھی سچ ہے کر بھی نہیں پاؤں گا میں بتاتا ہوں کون کرتا ہے یہ دعویٰ کے بڑی ہے دنیا کون کرتا ہے یہ دعویٰ کے بڑی ہے دنیا میرے سرکار کے قدموں میں بڑی ہے دنیا کیا کہنا کیا کہنا حاشر با 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 کون کرتا ہے یہ دعویٰ کے بڑی ہے دنیا میرے سرکار کے قدموں میں بڑی ہے دنیا میرے سرکار دنیا موسیقا 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 موسیقا